بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ لوگ سب کیسے ہیں اور میری دعایں ہمیشہ آپ لوگوں کے لیے ہر وقت ہر نماز میں یہی ہوتی ہیں کہ اللہ پاک آپ سب کو اپنے اپنے گھروں میں خوش رکھیں اچھی صحت اور تندرستی کے ساتھ اور اللہ نہ کرے کسی کی کوئی بھی تکلیف ہو کوئی بھی پریشانی ہو تو اللہ پاک اس کو اپنی رحمت سے اپنے کرم سے اس کو دور کر دے آمین سبح آمین اور آج جو ہے آپ لوگوں کی فرمایش میں پوری کر رہی ہوں کافی دنوں سے میرے پاس فرمایشہ رہی تھی کہ آپ چائے بنانا سکھائیں اپنے انداز سے جیسے آپ چائے بناتی ہوں تو آج میں جیسے میں چائے بناتی ہوں ویسے میں آپ کو بنانا سکھاؤں گی اور چائے بنانا کوئی مشکل نہیں ہے ہر گھر میں ہر تقریب میں اور ہر وقت ہی کسی نے کسی کی گھر میں چائے بنتی رہتی ہے خاص طور پر میمان آرہے ہیں یا کوئی ملنے آتا ہے تو ہم فوراں چائے چڑھانے کیلئے رکھ دیتے ہیں تو ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی بھی میمان آیا تو ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں چائے پی بغیر آپ نہیں جا سکتے چائے کی بہت اہمیت ہے یعنی کیا کہیں گے ہم کہتے ہیں کہ مو جھوٹا کر کے گھر سے جائیں تو ہم سب سے پہلے کہیں گے چائے کو ترجیح دیتے ہیں کہیں بھی جاتے ہیں تو ہمیں عزت کی طور پر چائے پلائی جاتی ہے اور کہیں میٹنگ میں جائیں یا کسی تقریب میں جائیں تو چائے تو مست ہوتی ہے اور اس کے بغیر اگر ہم چائے کیا تو چائے پیے بغیر آ جائیں تو باتیں بھی بناتے ہیں لوگ کی دکھا ہمیں چائے کو بھی نہیں پوچھا ہمیں چائے بھی نہیں بنائی اور بس ایسی ہم لوگ آگئے تو یہ ہماری زندگی کا ایک حصہ بن گئی یہ چائے اور زیادہ تر جو چائے ہمارے پاکستان میں اور انڈیا کے لوگ میں ہر گھر میں بنتی ہے چائے صبح ناشتے میں بھی چائے بنتی ہے اور رات کو تقریبا مغ بھی پیتے ہیں لوگ بعض لوگ کھانا کھانے کے بعد بھی چائے پیتے ہیں مگر جہاں اس کے فائدے ہیں وہاں اس کے کچھ نقصانات بھی ہیں تو وہ بھی میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی رہوں گی تو چلیں اب سب سے پہلے ہم جو ہے چائے بنانے کی تیاری کرتے ہوں تو سب سے پہلے ہم یہاں پر جو ہے دودھ کو بوائل کرنے کے لئے رکھ دیں گے یہ دیری کا دودھ ہے اور میں نے کہا تھا کہ مجھے کسی کے گھر کی چائے پسند نہیں ہے تو یہی وجہ ہے کہ میں جو ہے دیری کی دودھ کی چائے پینے پسند کرتی ہوں پیکٹ کا دودھ یا پھر ڈرائی دودھ ہوتا ہے مجھے اس کی چائے بلکل بھی اچھی نہیں لگتی اور جو فریش دودھ ہوتا ہے اس کی چائے کی تو بات ہی کچھ ہو رہے تو ہم لوگ گھر میں کھانا بناتے ہیں کافی احتیاط کرتے ہیں یہ رب دودھ کی تھیلی کھول رہی تھی تو میرے پاس کمنٹ بھی آئی تھی کہ دیلین کے اندر ربڑ بینڈ پڑھا ہوا ہے تو اس کے یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم احتیاط سے نہیں پکاتے مگر یہی ہے کہ ہم اتنے احتیاط کرنے کے باوجود بھی ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں یہ ربڑ بینڈ جو ہے اچھل کے بھکونے میں چلا گیا تھا مگر میں نے فوراں نکال لیا تو جب ہم گھر میں اتنی احتیاط کرتے ہیں تو ایسا ہو جاتا ہے کچھ تو بزار والے تو بلکل کھول ہر چیز بناتے ہیں تو دودھ بوائل کرنے کے لیے رکھ دیا ہے اور اس جو ہے چولے پر میں پانی کو رکھ دوں گی پکانے کے لیے تو ہمارے گھر میں جو ہے صرف میں چائی پیتی ہوں امبر اور شام کے دم میں بس ہم دو چائی پیتے ہیں اور صبح کی ٹائم میں تو یہ جو وقفے وقفے سے اٹھتا ہے وہ چائی پیتا رہتا ہے تو یہاں پر میں نے تقریبا دو کپ کے قریب میں نے پانی ڈال دیا میں اسی طرح سے چائے بناتی ہوں اور خالص دوست کی چائے کافی ہیوی جاتی ہے اور تبیت بھی آپ کی ایسی بوجل بوجل سے جائے گی تو یہ جو چائے ہوتی ہے اب لکل صحیح رہتی ہے اس طرح پانی کی چائے میں بناتی ہوں اور ابھی جو پانی میں بالا جائے تو یہاں پر میں ڈالوں گی چائے کی پتی چائے کی پتی میں کون سے استعمال کرتی ہوں وہ میں آپ کو بتا چکی ہوں اور اس میں مجھے جو ہے لائچی سبزلائچی جو ہے اچھی لگتی ہے کبھی کبھی میں ڈال دیتی ہوں ایک دو کھول کر ڈال دیتی ہوں اس طرح تو بہت اچھی خوش بہ آتی ہے کبھی میں چائے کی پتی کے اندر بھی میں شامل کر دیتی ہوں اس طرح سے سبزلائچی تو یہ سبزلائچی ہم لیں گے پانی میں اوبال آگیا ہے اور اب میں یہاں پر ڈال دیتی کھول کر اور چائے کی پتی ڈالوں گی میں تو دو کپ ہم بنا رہے ہیں تو اس میں میں ڈالوں گی ڈھائی چمچ یہ چھوڑا چمچ ہے ڈھائی چمچ چائے کی پتی تو یہ ہماری چائے پکری ہے اس کو تقریباً پکائیں گے پانچ چے منٹ پانی میں پکتی رہے گی چائے تو تب ہی چائے کا مزہ آتا ہے اور مجھے ہمیشہ پکیوی چائے اچھی لگتی ہے ٹی پیک کی چائے مجھے بلکل بھی اچھی لگتی اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ کہیں گھومنے جاتے ہیں وہاں ٹرین میں یا کہیں ہوتل میں وہاں پر جو ہے ٹی پیک کی چائے ملتی ہے تو میں ہوتل چھوڑ کر ہم لوگ بہاں جا کے ناشتہ کرتے تھے کہ وہاں پر پکیوی چائے ملے گی تو چائے کا جو مزہ ہے اس کو پکانے کے بعد ہی آتا ہے اور اس کا جو مزہ ہے نا اس کے پکنے کے بعد ہی اس کا نکلتا ہے ٹی پیک میں بلکل ایسا لگتا ہے جیسے پانی کی چائے تو ہمارے گھر میں جب جیسے میمان آتے ہیں جب آپ لوگوں کے میمان آتے ہوں گے تو اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم کسی کے گھر جاتے ہیں تو کوئی کچھ سے ہمیں چائے بناتا ہے بنا کے دیتا ہے تو بہت ہی مزی کی چائے لگتی ہے اور کوئی دیکھتا ہے کہ کوئی ایسی میمان آیا بس جلدی سے پانی اوبالا اور الٹا سیدھا دودھ ڈالا یعنی کوئی دودھ بوائل بھی نہیں کرتا ڈال دیتے ہیں ایسی لگتا ہے برکول ہم اس کو بولتا ہے خدہ پانی چائے تو ہم لوگ مزاق میں ایسی بولتا ہے کہ کیا خدہ پانی چائے بلا دی تو دودھ ہمارا جو ہے اُبال گیا اور اب میں نے فلیم کو بند کر دیا تو دودھ اُبالتے ہوئے خاص طور پر دھیان رکھنا چاہیے کہ دودھ اگر نکل جاتا ہے تو پھر چولے خراب ہو جاتے ہیں اور پھر بہت کام بڑھ جاتا ہے اور اکسر میرے ساتھ ہوتا ہے میں بس پیچھو مڑی اور دودھ جو ہے اس نے اپنا کام کر دیا اور موتر چائے نہیں پیتی تیسین بھی چائے نہیں پیتا موسین بھی نہیں پیتا ان کے پپا پیتے ہیں میں اور امبر اب گریہ چائے نہیں پیتی تھی مگر شادی کے بعد اس کو چائے کی عادت ہو گئی ہے تو وہ بھی ماشاء اللہ بہت اچھی بناتی ہے امبر بھی اچھی بناتی ہے موتر کو میں نے سکھا دی چاہے وہ بھی بہت اچھی بناتی ہے تو میں چائے کو اسی طرح سے پکا کر اور پھر میں دوسر شامل کرتی ہوں موسیقی 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 اور اب میں نے جو ہم نے کعوا بنایا تھا کہ وہ بنایا تھا اس کے اندر میں نے دودھ شامل کر دیا اور اب جو ہے اس کو ہم اس طرح سے اوپر نیچے کریں گے تو یہ جو چھاگ آ رہا ہے نا اسی کا فلیور بنتا ہے تو چاہ اسی طرح سے بنتی ہے چاہے بنانا بھی ہر کسی کی بس کی بات نہیں ہوتی چاہے ہو بالی اور دودھ ڈالا اور بس چاہے بن گئی تو اس کو میں تقریباً ایسی تقریباً دو تین منٹ تک اسی طرح سے کروں گی تو مجھے ایسی چاہے اچھی لگتی ہے تو سب کا اپنا اپنا انداز ہے میں اسی طرح سے بناتی ہوں میرا یہی طریقہ ہے کہ میں اسی طریقے سے چاہے بناتی ہوں جب میں شام کو سوہ چاہے بناتی ہوں تو کافی میرے جو ویورز انہوں نے پوچھا تھا کہ آپ اس طریقے سے چاہے بناتی ہیں میں ضرور بتائیے گا میرا طریقہ یہ ہے میں اسی طریقے سے آپ کو سیم ٹو سیم بتایا ہے کہ پہلے میں بناتی ہوں پتی ڈال کے کاوا اس کے بعد میں دور شامل کر کے اس کو اس طرح سے میں پکاتی ہوں اور یہ چاہے مجھے بہت اچھی لگتی ہے اس کا بہت ہی مزہ آتا ہے پینے میں دھابے کی چاہے بہت اچھی لگتی ہے تو دھابے والے جو ہوتے ہیں وہ اسی طریقے سے بناتے ہیں کہ وہ چاہے بناتے رہتے ہیں اور اس طرح سے اس کو اس طرح سے پھیٹتے ہیں چاہے کو اور یہ کافی کی طرح جو جھاگ آتا ہے نا بہت زبردست لگتا ہے تو چائے کے میں فائدہ بتا رہی تھی آپ کو کہ چائے پینے کے فائدے یہ ہیں کہ اگر آپ کو سستی ہو رہی ہو آپ کو آپ کو نیند آ رہی ہو جیسے بے ٹائم تو آپ چائے پی لیں تو آپ کی نیند اڑی آتی ہے تو یہ آپ کو توانا ہی دیتے ہیں اور بس صبح اور شام جو چائے ہوتی وہ بیسٹ ہوتی ہے اس کے علاوہ اگر آپ چاہیں کسی گھر چاہیں تو رات کو پی لیں دو تین کپ یا چار کپ سے زیادہ جو پینے آپ تو وہ نقصان دے گا آپ کو آپ کا بھوگ لگنا ختم ہو جائے گی آہستہ آہستہ بھوگ نہیں لگے گی آپ کو صرف چائے پینے ہی اچھا لگے گا اور رنگ بھی جو آپ کا ہے وہ بھی زرد ہونا شروع جائے گا زیادہ چائے پینے والوں اور مہدے میں بہت خطرناک اثرات ہوتے ہیں اس کے مہدے کو نقصان پر چاہتا ہے تو بس ہر چیز لیمٹ میں اچھی لگتی کوئی بھی چیز ہو مرچے ہو نمک ہو آئل ہو چاہے ہو کوئی بھی چیز ہر چیز لیمٹ میں اچھی لگتی زیادہ اگر ہم لیمٹ سے زیادہ جائیں گے تو وہ ہمیں نقصان دے دے گی اور اب میں چائے کو نکال رہی ہوں کپ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نکالتے ہیں بھگونے سے چاہے میں چینی نہیں ڈالتی چینی ڈالتی ہوں میں اینڈ میں کیونکہ اکسر ایسا ہوتا ہے کہ مجھ سے زیادہ میٹھی بن جاتی چاہے تو سبہ ناشتے میں میں بھی چاہے بناتی ہوں اپنے ٹیس کے مطابق سے بچے ڈالتے ہیں کوئی ایک چمچ ڈالتا ہے کوئی دو چمچ ڈالنا پسند کرتا ہے مگر میں جو ہے آدھر چمچ ڈالتی ہوں یہ بلکل چھوٹا سا بس ہلکی سی میٹھی چائے میں پیتی ہوں امبر آجاو چائے لے لپنی بس اب اس کا کام ختم ہو گیا چینی چائے کی پتی کا لوگ اور چائے کے ساتھ میں یہ نمکن بسکٹ ضرور لیتی ہوں چینین ڈالی امبرز میں تو چائے جو پیتے ہیں اس کا بھی الگ مزہ ہے اور باز لوگ پینا پسند کرتے ہیں باز لوگ پیالے میں پینا پسند کرتے ہیں مگر مجھے جو ایک مگ میں اچھے لگتی ہے کیونکہ اس میں دیر میں کو تھنڈی ہوتی چاہے پیالے میں جلدی تھنڈی جاتی ہے اور کوئی سسکیاں لے کی پیتا ہے تو مزے لے کی پیتا ہے سب کے اپنی بات ہے اور کچھ میں کمنٹس پڑھنا چاہوں گی کیلیفورنیا سے ریحانہ خان ہے ان کی انسٹرگرام پر میرے پاس کمنٹس آئی تھی کہ تیرہ افتوبر کو ان کی بردے تو ریحانہ خان آپ کو میری جانب سے بہت بہت آپ کو بردے مبارک کو اللہ پاک آپ کو ڈھیڑ ساری خوشیں دکھائیں آپ کی فیملی کے ساتھ اور آپ کو ہیپی بردے اور ایک آنم ہے ان کا بھی اسٹرگرام پر میرے پاس میسیج آیا تھا کہ ان کی بیٹا بیٹے کا نام بلال ہے ان کی بارہ اکتوبر کو بردے تو آپ ویش کر دیجئے گا تو تہی دل سے میں آپ کو مبارک بات دینا چاہوں گی اللہ پاک بہت ساری خوشیں دکھائیں بہت لنبی عمر کریں اور نیک بنائیں ان کو اور جن کی بھی اکتوبر میں بارہ تیرہ چودہ پندہ جب پورے اکتوبر میں جن کی بردے ہیں سب کو میں ویش کرتی ہوں آپ سب کو ہیپی بردے ساتھ میں ہم چائے بھی پیتے ہیں بتاتی ہوں آپ کو کیسی بنی چائے بہت ہی مزی کی چائے بنی ہے اور نمکن بسکٹ کے ساتھ جو ہے چائے کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے اور آپ کو آج کی چائے کی ریسیپی کیسی لگی مجھے ضرور بتائے گا اور میں کچھ کمینٹس پڑھ لیتی ہوں اور اتنی ساری کمینٹس کریں آپ لوگوں نے آپ سب کا بہت بہت شکریہ تو کچھ میں نام پڑھ لوں گی کچنویت ناظنین ہیں انہوں نے کمینٹس کریے اور حمدان صدیقی ہیں احمد شیخ ہیں ریدہ شیخ ہیں اور محق فاطمہ ہیں اور اقصہ راشد ہیں یہ بہار کی ملک میں رہتی ہیں مجھے یاد نہیں آلا کہاں رہتی ہیں انہوں نے اتنی اچھی کمینٹس کری تھی اور انہوں نے ایک بات کہی تھی مجھ سے کہ یعنی انہوں نے کہاتا مجھے کہ مجھ میں ان کو اپنی امی کی جھلک نظر آتی ہے اور پیار بھی جھلکتا ہے نظر آتا ہے تو بہت شکریہ آپ کا اقصہ راشد اور انہوں نے کہا کہ ان کی والدہ کا اندکال ہو گیا تو میری دعا ہے کہ اللہ پاک ان کو جنتر پر دوس میں اچھا مقام دے اور ان کو صبر عطا فرمائے آمین اور سوالہ ابانو ہیں مانوین آمنہ اور شاہدہ اختر ہیں سمیرہ خان اور سوبیہ زیشان اسمہ زیشان اقصہ چہدری اور آمیر سعید تو آپ سب کا بہت بہت شکریہ میں کم نام لے سکی کیونکہ وقت میرے پاس ابھی اتنا نہیں ہے تو جن لوگوں نے بھی کمنٹس کر رہی ہیں میں سب کی کمنٹس پڑھتی ہوں اور ریپلائی ضرور دیتی ہوں میری کوشش ہوتی ہے اور آج تو میرے پاس ایک اتنی پیاری کمنٹس آئیتی کہ بس میں جو پڑھ رہی دینا تو میری آنکھوں سے آسو خود بخود آ رہا تھے انہوں نے اتنی پیاری مجھے دعائیں دینتی ہیں اور اتنی پیارے پیاری الفاظ یوز کیے تھے تو آپ سب کا تہہی دل سے بہت شکریہ اور آپ بھی چائے بنائیں اپنے گھر میں اور اسی طرح انجوائے کریں تو مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو ضرور اچھی لگے ہوگی اور جن لوگوں کا نام نہیں لے سکی ان سے میں سوری کرنا چاہوں گی تو آپ لوگ اپنا خیال رکھئے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اور خاص طور پر اپنے ماں آپ کا خیال رکھئے گا ان کی ڈیڑھ ساری دعائیں لیں پیار لیں محبت لیں تو دعائیں جو ہوتی ہیں وہ بہت کام آتی ہیں تو پھر ملیں گے انشاءاللہ ہم نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ